اور وہیں ٹیو نین بھارت ورش سے خاص باتچیت میں گولڈن بوائی نے کیا کہا جیفلین تھرو کو کیسے لوگ پر یہ بنائے گا کھیل سنگ اور دیش میں کھیلوں کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا ہے پیا موڈی کا پلان بھارت کے پتک فیروں سے جڑی بڑی خبریں کون سی ہیں آپ دیکھیں ٹاپ نائن میڈل اتصاف میں نیرہ چوپڑا نے ٹیو نین بھارت ورش سے خاص باتچیت میں کہا کہ جب ترنگا اوپر گیا تو سب سے بیسٹ فیلنگ آئی اب نبی میٹر تک جیو لین پھینکنا ان کا اگلا ٹارگیٹ ہے ایتھلیٹ سنگ کی یوجنا سمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو جیو لین تھرو کے لیے پروتصائیت کرنے کے لیے ہم دیش میں ہر سال سات اگست کو ایک جیو لین تھرو ایونٹ رکھیں گے جس دن نیرہ چوپڑا نے جیو لین میں گولڈ میڈل جیتا تھا لالیت بھنوٹ بھارتی ایتھلیٹکس مہا سنگ کے یوجنا آئیوک کے ادھیاکش ہیں پورو ایتھلیٹ انجو بابی جارج کی ماں نے تو ٹوکیو میں نیرہ چوپڑا کا پردرشن سے نئے ایتھلیٹس میں نیا اوتصا بھرا ہے کشتی میں براؤنز میڈل ویجیتا بجرنگ پونیا نے سونی پت لوٹ کر اپنی چوٹ کو لے کر بڑا خلاصہ کیا انہوں نے بتایا کہ ٹوکیو جانے سے پہلے ہی ان کا گھٹنا چوٹیل ہو گیا تھا وہ پچیس دن ٹریننگ سے دور رہے باوجود اس کے کوچ اور پونیا کا دھیان میڈل جیتنے پر تھا اولمپک ویجیتا روی دہیا نے دلی کے چھترے سال اسٹیڈیم میں کوچ اور ساتھی پہلوانوں سے ملاقات کر اپنے پرانے دنوں کو یاد کیا انہوں نے بتایا کہ کیسے گیارہ سال پہلے اسٹیڈیم کے اسی چھوٹے سے کمرے میں رہ کر انہوں نے اولمپک کو لکش بنایا ٹوکیو میں شاندار کھیل کا پرزشن کر واپس لوٹنے والی بھارتی پرش اور مہیلا ہوکی ٹیم کے کھلاری دلی میں آیوجیت ایک وشیش کرکرم میں شامل ہوئے اس دوران انہوں نے جاتی دھرم سے اوپر اٹھ کر کھیل اور کھلاریوں کو دیش سے سمرتن کی اپیل کی پی ایم موڈی نے بی جے پی سنسدی دل کی بیٹھک میں بھی اولمپک پدک جیتنے والے کھلاریوں کی جم کر تاریف کی پی ایم نے سانسدوں سے اپنے اپنے شیطر میں ستانیے کھیل اور کھلاریوں کو بڑھاوا دینے کے لیے کاریکرم آیوجیت کرنے کو کہا ہے ریج اس طفح میں کھیل منتری انراغ تھاکور نے بتایا کہ اولمپک میں بھارت کے پرزشن کو بہتر بنانے کے لیے سرکار نے دوہزار چودہ میں ہی ٹی او پی ایس ٹاپس سکیم شروع کی تھی دوہزار اٹھارہ سے بدلاو کے ساتھ کور گروپ کے کھلاریوں کو پچاس ہزار جبکہ ڈیولپمنٹ گروپ کو پچیس ہزار روپے کا بھتہ دیا جاتا ہے دوہزار اٹھائیس میں لاؤس انجلیس میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں کرکٹ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے قوایت تیز کر دی ہے آئی سی سی نے اس کے لیے ایک ورکنگ گروپ بنائے جانے کی جانکاری اپنی ویب سائٹ کے ذریعے دی اڑی سوموار سے شکروار شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر پروہ دیشکی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر